موسیقی 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 جلدی اور گھوڑے کے سواری کی اوپر سے ہم جیو مووی بنا رہے ہیں اور اس میں یقینی طور پر جیو مووی ہل لی ہوگی موسیقی پیچھے تابیندہ آ رہی ہیں بیچ میں میں ہوں یہ شاہاں ہیں یہ بیٹے ہیں اب تابیندہ پاس کر رہی ہیں یہ بیٹے ہیں یہ پاس کر رہی ہیں یہ دونوں موہ بیٹا ساتھ چل دے ہیں اب تابیندہ آگے چلی گی موسیقی 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 ساہ ہوں ہیں 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 ہمیں بٹل بیٹا پانی کا اوپر ہے یہ بچہ بھی ہے ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈنگ لے رہا ہے یہ اس کا بچہ ہے آہ یہ ٹرینڈنگ لے رہا ہے اس کو ٹرینڈنگ دے رہے ہیں ٹرینڈنگ دے رہا ہے نا پائی سے اسی طرح ہم نے کمراٹ کا ایک علاقہ ہے کمراٹ ویلی کے نام سے بہت مشہور ہے وہاں گئے تھے وہاں سے ہم لوگ آٹھ دس ہزار فٹ اوپر گئے تھے اسی طرح نظارہ لیکن وہاں پہ قدرتی آپ شار تھا بہت زبردست قسم اس کی بھی میں نے فل بندی کی وہاں ہم لوگ بسکلی لیچے سے گھوڑے سے گئے آدھا رستہ ہم رہے تھے پیتل آدھا رستہ پیدل گیا تھا اور آدھا رستہ پیدل گیا تھا اور آدھا رستہ گھوڑے سے گیا تھا میں اور میری وائف تھی صرف وہاں عام آدمی کا رسائی وہاں پہ نہیں ہے ابھی وہاں پہ ٹوریزم سٹارٹ نہیں ہوا ہے بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ وہاں اس لئے پہنچا گئے تھے کہ جی کچھ جاننے والے تھے جو وہاں کے رائشی تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ان کی گاؤں کے ساتھ کمراڈ کمراڈ ویلی گھمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ویلی گھوملی بہت خوبصورت لگا آپ کو یہ تاثرات سے پتا چلنا پوچھا تھا انہوں نے کہا بہت خوبصورت ہم نے اس سے بہت خوبصورت جگہ جاتے ہیں آپ کو ہمت کر کے جانے پڑے گی اور جو ہے چار گھنٹے تین یا چار گھنٹے آپ کو ہمت کر کے جانے پڑے گی اور جو ہے چار گھنٹے تین چار گھنٹے ہم نے ہمت کر کے تابندہ سے بات کر کے چلتے ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا اگر آپ تھک جائیں گے تو پھر میں گھوڑا مانگوا دوں گا چلیں لیکن بہت مزا ہے اگر نہ مزا ہے تو پھر پھر وہ ٹسٹ وردی لوگ سے ہم نے کہا چلو اب وہ تھے وہ پہاڑ کے علاقے ہم لوگ شہری ہمارے لئے تین سے چار گھنٹہ چلنا پہاڑ پہ چلنے میں تو آسان سا لگا کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے لیکن چلتے چلتے تو خراب ہو گئی ہماری امت ہار گئی جب امت ہار گئی انہوں نے ہمیں اس شروع میں دیکھ لیا تو انہوں نے جو ان کے اس جہاز مانڈا پہ جو رائش پذیر تھیل آ گئی ان سے انہوں نے گھوڑے مانگوا لیا تو کہنے ہم سمجھ چکے تھے کہ آپ نہیں چل سکیں گے تو ہم نے گھوڑے مانگوا لیا اب آپ چلتے رہیں رسطے میں انشاءاللہ رسطے گھوڑے آ جائے گا تو وہ دو تین لوگ جو تھے وہ بچارے میرے ساتھ وہ پیدل تھے میں اور تابین میں گھوڑے پہ تھے اور ہم نے گھوڑے والے ساتھ ہم نے گھوڑے پہنچے ہم نے گھوڑے والے ساتھ ہم نے گھوڑے پہنچے وہ اس طرح پہنچے ہم نے صبح کیا لیتے ہیں ماشتہ کر اور وہاں پہ پہنچے پہنچے مغرب ہو گئی یہ دکھے ایک اچھا ہی یہ بھی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد جو قدرت کا حسن دیکھا جو اپنے بندوں کے لئے اس زمین پہ وہ حسین نظاروں میں سے ایک نظارہ تھا وہ میں نے فلم آئی ہے اسے اس کی بھی میرے پاس رکارڈنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا یہ دیکھیں نظارے دیکھیں ان حسین وادیوں میں ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے موسیقی میں بات کر رہا تھا جہاز مانڈا کا وہاں بے اندھا سردی سردی تو یہاں بھی ہے میرے لباس سے پتہ چل رہا ہوگا لیکن یہ کہ وہاں دو تین تین جیکٹ کرنی پڑھی اور مغلب ہوتے ہی ہرٹ بنے ہوئے تھے لکڑیوں کے وہاں تین سے چار لحاف اوڑ کے پھر رات ہو جا رہا تھا وہ بھی جو ہے ایک ٹوریزم کا بہت ہی اچھا بات تھا ہمارے لئے بسکلی ٹوریزم کا بہت شاک بھی ہے سال میں دو بار تو ہوئی جاتا ہے کوشش تو ہماری دو بار کی ہوتی ہے لیکن کم سے کم ایک بار تو لازمی ہے چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو چاہے وہ لوکلی ہو لوکلی اس طرح ہو رہا ہے کہ تین سے چار سال کے حالات پاکستان سے تو حالات جو ہے کچھ بہتر ہونا شروع نہیں تو پھر میں پاکستان کی طرف تنگلنا شروع ہوں منہ ان علاقوں میں آنا ذرا مشکل تھا پہلے اور وہ بھی اب تو خیر کچھ چیکنگ ویٹنگ ہیں لیکن آج سے پچھلے تین سال پہلے جب میں گیا تھا تو ہر جگہ پہ خوجی کے ناکے تھے چیکنگ شاکتی کارٹ انٹری کر رہی ہیں یہ بہت تھی اس بار کا جو ٹریو ہے وہ صرف ایک دفعہ میرے خیال سے کہیں کشمیر جب ہم انٹر کر رہے تھے جممو کشمیر یا جممو کشمیر سے خیبر پختون خان کا جا رہے تھے خیبر پختون خان تو شاید نہ چیک پوست پر چیک ہوا تھا بکیا پورے اوبرال کراچی سے لے کر کے اب تک تو واپسی ہے ہماری یہ پورے اٹھارہ تاریخ صبح چھے بج ہی نکلا تھا اور آج تیس تاریخ ہے اور میں جو ہے وہ چائنا بارڈر تک گیا ہوں کراچی سے مختلف جگہوں پہ اسٹیک کرتا ہوں کراچی سے آیا ہوں میں ایک ڈرائیب میں رستے میں کھانا کھاتے ہوئے اسٹیک ہیا تھا تھوڑی دیر اس کے بعد بھالپور رات میں رکھا وہاں میں اسٹیک ہیا بھالپور سے دوسرے دن بھالپور شہر بھالپور شہر وہاں سے روانہ ہوا وہ لاہور آیا میں نے پھی لاہور گھما لال قلعہ لال قلعہ وہ شاہی قلعہ لال قلعہ شاہی مسجد قلعہ یہ تب کی گھومن دو دن دا ہور اس کے بعد دا ہور سے اسلام آباد روانہ ہوا اسلام آباد رات اسٹیک ہیا دوسرے دن ٹوریزم کے ساتھ میرا اکل سسٹم ارگنائز ہوا تھا دس دن ان کے ساتھ ہونزہ کا ٹریپتہ وہاں آیا مری تو دوسرے دن جو ہے ہم وہاں سے ناشتہ کر کے نکلے مری گئے مری سے پٹی آٹا گئے پٹی آٹا سے جو ہے وہ کشمیر گئے کشمیر سے جو ہے وہ بالا کوٹ بالا کوٹ سے فوڑا سے اوچائی پہ جو ہے جگہ ہے نام ذہن دن کر رہا ہے وہاں اسٹیک ہیا وہاں سے جو ہے ناران کاغان جو ہے اس کے پاس جو ہے سیخل ملوک جو ہے سیخل ملوک سے جو ہے تابسی پہ شام ہوئی تو سیخل ملوک سے ناران سے یعنی آگے ایک جگہ تھا دن مری پتہ نہیں کہا وہاں رات سے سٹے ہوا وہاں سٹے کرنے کے بعد جو ہے بابوسر ٹاپ بہت ہی مشہور جگہ ہے اور بہت ہی ٹاپ پہ ہے زمین سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ صرف برفی برف ہے صرف برفی برف ہے یعنی چند جگہوں پہ تو ایسا ہے جیسے ہم وہ برف کی گلی سے نکل گا یعنی دونوں طرف برف کی بہت موٹی موٹی دیوار ہیں دردس پندہ پندہ فٹ موٹی دیوار ہیں اور بیس سے صرف ایک ہائی اکسٹ گزرنے کا رستہ اگر ادھر سے کوئی آ جائے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ کروس کر سکتی تو اس لئے جو ہے آمنے سامنے گاڑیاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں گاڑیاں جو جہاں پہ جاتی ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ برف گر رہ ہوتے ہیں اور وہ رستے بند ہو رہتے ہیں تو برف کو ہٹانے کے لئے بھی جو ہے وہ گورمنٹس نے وہاں پہ کچھ سسٹم سکیویں گاڑیاں وڑیاں تھی برف ہٹاتے تھے تو پھر ٹاپ پہ پہ پہنچے ٹاپ پہ جو ویلی تھی وہ پورے برف سے ڈھکا ہوا تھا اور فریزنگ پوائنٹ ہے بہلکل مائنس 4,5 6 بہرحال کیمرا پکلا نہیں جا رہا تھا چند منٹوں کے بارے میں نے ناپا تو نہیں اس کی وجہ ہے کہ وہاں تو نیٹ پیٹ کے ایکسس تھے نہیں لیکن بہرحال کیمرا نہیں پکلا جا رہا تھا اور برف کہ تہہوں سے بلکل وہ پورا ایریا ڈھکا ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم نے نیچے ہوتا نہیں تھی اسی ٹاپ سے نیچے ہوتا نہیں تھی وہ تقریباً جہاں کہتے ہیں کہ جی سولہ سترہ ہزار فٹ آئی ڈونڈ نو کہ نیچے جہاں وہ آبادی ہے اور اس آبادی کا نام ہے چلاس اور وہ چلاس میں جہاں گرمی تھا بلکل کراچی جیسا 42 ڈگریٹ اب آپ مائنس چھ سات سے نیچے جائیں اور پھر جہاں بہرحال وہ ڈونڈ ڈائی تھی وہاں رکھنا پڑا وہاں سے پھر ہم نے کنٹینیو کیا اچھا یہ سٹیشن آگیا ہے گھوڑے سے میں اتر رہا ہوں تو ہماری سٹوری ابھی ہاں ڈس کنٹینیو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ سارے لوگ اتر رہے ہیں گھوڑے کے سامنے لے جانے اور وائف کے سامنے آگے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاں 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 یہ سارے سارے ٹوریزم ہو رہی ہے سب لوگ اٹھ رہے ہیں یہ گھوڑوں کی لائنے لگی ہوئے ہیں سب یہ سٹیشن آگیا ہے اب یہاں سے ہم نے اترنا ہے تو اب میں کلوز کر رہا ہوں پھر ملتے ہیں اس ٹوریزم کی سٹوری ہماری سٹوری یہاں بھی اٹھیں ہماری سٹوری 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 میرے ویورس میں آپ کو اس لکیشن کے بارے میں ترہا سا اٹروڈکشن دیتا چلوں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے سیری پایا پہ ہوں اور وقلی پیچھے سے ویڈیوز بناتا ہوا آپ کو دکھاتا ہوا آ رہا ہوں بہت اہاں پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے آپ کو اس کا طویل جو ہے نظارہ کراتا ہوا کچھ اس کے بارے میں اور کچھ پاکستان ٹوریزم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ خوبصورت ترین قدرت کا یہ حسین نظارہ یہ دل فرید دلکش مناظر آپ کے نظروں کے سامنے ایک طرف اونچی چوٹی دوسری طرف یہ آسمان بادل سامنے برف سے ڈھکی چوٹی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے میں مجھے جتنی دشواریاں پیش آئی ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہم پاکستان ٹوریزم کو جو ہے وہ مقام وہ حیثیت نہیں دے پا رہے ہیں اب تک جو ہمیں اسے دینا چاہیے تھا قدرت نے ہمیں اتنے حسین لوکیشنز دیئے ہیں اتنے حسین ہمیں جو ہے جگہ اب مہیا کیا ہوا ہے لیکن ہم ان قدرت کے مناظر کو اپنے عوام اور دنیا کے عوام کو ان علاقوں تک پہنچانے میں اب تک صحیح معنوں میں قابیان بھی حاصل نہیں کر سکیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں یہاں پہ آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ کیسے آیا ہوں اگر میں آپ کو وہ ویڈیو تھوڑا بہت بھی دکھا دوں تو آپ کو اس ویڈیو سے ہی یہ اندازہ لگ جائے کہ یہ رستے کا کیا حالات ہے یہاں پہ یعنی جب میں شوگران کے لئے روانہ ہوں تو شوگران کے لئے صرف اور صرف جیب جاتی ہے اور جیب بھی جی ہے وہ رستے روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لوکلز نے اس کو تھوڑا بہت ہموار کر کے جیب کے چلنے کے قابل بنایا ہے اور ابھی تو بہت ہی مطلب آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جی اس موسم میں جیب کا آنا اتنا دشوار اور اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ جی ہے سردیوں کے زمانے میں جب یہاں پہ بہف باری ہوتی ہے اور بہف کے زمانے میں جب لوکلز جی ہے وہ جیپوں تک ہمیں جو ہے شوگران تک لے کر کے آتے ہیں اور سری پایا تو آنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں اس کی یہ خاص وجہ ہے کہ شوگران تک تو جیپ جو ہے ٹائروں میں زنجیرے بان کر کے وہ لے کر کے آ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے اس لئے کہ جی پوری کی پوری جو ہے یہ وادی صرف اور صرف برف سے ڈھگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں میں جو ہے برف جو ہے یہاں سے گھل کر پانی بن کر آپ کے دریاؤں میں چلا جاتا ہے لیکن سردیوں میں جو ہے سری پایا تک ریش بہت مشکل ہے یعنی پہنچنا ناممکن سی بات ہے بہت سارے وہ نوجوان جو اپنی جانوں پہ کھیل کر کے پیدل پیدل تو آ جاتے ہیں لیکن وہ جانوں پہ جو ہے اپنی مشکل دال کر کے یہاں تک پہنچ پاتے ہیں کیونکہ ایسا رہی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ان دوران جو ہے یہ رستے بلکل بند ہوتے ہیں اور پہنچنا ناممکن سا ہوتا ہے بہرحال میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم عوام ہی جو ہے تھوڑا بہت ان ٹوریزم کے علاقوں کو اپنے کیمروں میں بند کر کے اگر پاکستانی عوام تک ہی پہنچانا شروع کر دیں تو پاکستان کے عوام ہی جو ہے یہاں پہ لکھر کر جب آنا شروع ہوں گے اور جب یہاں سے ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہوں گی تو یقینی طور پہ ہمارے گورنمنٹ ہمارے لوکلز کچھ نہ کچھ جو ہے یہاں پہ انویسمنٹ ضرور کریں گے یہاں تک پہنچنا ناممکن صرف اس لئے ہے کہ یہاں پہ ریونیو اس طرح جنریٹ نہیں ہو پاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی لوگ جو ہے پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ذرائع آمدن جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہے اب میں آپ کو شاہین کے طرف لیے چلتا ہوں شاہین بسکلی میرا بیٹا ہے اور یہ میرے ساتھ پیوریزم میں بہت دلچسپی ایک اظہار کرتے ہیں تو یہ میرے ساتھ تھے اور یہی میری ویڈیو بنا رہے تھے تو اب میں جو ہے اپنے ٹوریزم کی تھوڑی بہت ان سے تاثرات لیتا ہوں کہ اس ٹوریزم سے انہوں نے کیا دیکھا کیا سکھا اور کتنے انہوں نے انجوائی کیے یہ دیکھیں یہ شاہین ہاتھ لے بڑا با بائی کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں بتا دیں کس لوکیشن پہ یہاں کھڑے ہوئے اور کتنا اچھا ہے کتنا خوبصورت ہے بتائیں 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 ذرا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ گھر سے چلے تھے اور یہاں تک آپ پہنچے ہیں آپ کو کیسا لگا پوری پوری انٹرویو دیکھیں آپ کیسے آئے کیسے آئے کار سے آئے کار سے کہاں آئے اور اس کے بعد کہاں اپنے گاڑی روکی اس کے بعد ٹوریزم پھر آپ کا کہاں سے سٹارٹ ہوا اور آپ کہاں پہ ہیں آپ بتائیں بتائیں جلی سے جی جی کہاں کہاں سٹاپیج کیا آپ نے کہاں کون کون سے ہوتل میں آپ گھوکے راستے میں کہاں آپ نے نائٹ اسٹیکیاں کھانے کھایا آپ نے یہ سب یاد لہی ہیں آپ سے کہ جہاں اسٹیکیاں تھا رات میں وہ تو یاد ہوا بھولپور پہلا اسٹے آپ نے رات میں بھولپور کیا پھر دوسرا اسٹے آپ نے کہاں کیا دوسرا اسٹے آپ نے لہور میں دو دین گزارا لہور کے سارے جو ہے وہ ٹوریزم سپورٹس کو آپ نے جو ہے وزٹ کیا وہاں فلمیں بنائی مووی بنائی پکچریں گھے چھی آپ نے وہاں سے پھر آپ اسلام آباد کے لیے روانت ہوئے ٹھیک ہے کتنے دن میں اسلام آباد پہنچے چار گھنٹے آپ اسلام آباد پہنچے پھر اسلام آباد پہنچے دوسرے دن جانا آپ نے جو آپ کا ٹوریزم ارگنائزر تھا آپ نے اس کو جوائن کیا اس کو جوائن کیا وہ آپ کو لے گیا مری مری میں ایک دن اسٹرے کرایا پھر لے گیا آپ کو کشمیر کشمیر میں اسٹرے کرایا اس کے بعد آپ کو لے گیا بالا کوٹ سے آگے ابھی جاؤ ہم لوگ جہاں سے گزر کے آرہے کون سا علاقہ تھا ذہن سے نکت رہا بالا کوٹس اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے ناران کاغان پھر گئے ساوات اور ساوات سے واپسی پہ پھر ہم لوگ نے رستے میں اسٹے کیا اور وہ کشمیر نئے نئے نام ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں آرہے وہاں ہم نے نائٹ اسٹے کی اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے اور وہ بابو سر ٹاپ پہ سے جا کر کے پھر ہم لوگ نیچے اترے نیچے جو ہے وہ کراچی کی طرف بلکل گرمی تھی چلاس نام ہے اس کا وہاں اسٹے ہم نے رات پہ کیا وہاں سے ہم لوگ پھر چلے اس کے بعد جو ہے گلگت میں ہم نے نائٹ اسٹے کی گلگت سے چلے تو ہم لوگ گئے ہنزا ہنزا میں ہم نے دو رات اسٹے کی پھر صبح ہم نکلے اور وہ جو ہے ان کے لوکل جو بیوٹیز تھے سپارٹ سے وہ ہم نے وزٹ کیا جس میں سے ہے موسیقی